بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ریاض شہر میں ایک واقعہ پیش ہے ایک چوری کی ویڈیو ہے میں یہ ویڈیو دیکھ کر کافی خود سے حیران ہوا تھا حیران کو ہوا تھا آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں ہی بارہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں یا آپ کو دکھانی شروع بھی کر چکا ہوں بھائی کہ ریاض میں ایک واقعہ پیش ہے اس کے بعد آپ کو چھوٹا سامنے قصہ سنا دیتا ہوں ابھی حال یہی جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش ہے ریاض میں یہ واقعہ پیش ہے ایک گاڑی میں دو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر سے گنم لی ہے یعنی کہ جسے آپ بھیڑ بور رہے ہیں اس بندے نے خود سے بھاند کر ان کی گاڑی میں رکھی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے تو یہ دو بندے تھے جی ایک بندہ پہلے نیچے ہے اسے باتشیت کی ہے اندر سے وہ بھیڑ لے کر آیا ہے یعنی کہ کسی بھائی آپ کو پتہ ہے جہاں بکر کھانا ہوتا ہے وہیں پر کہہ ہوئے تھے کہیں جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے یہ ویڈیو رکواڈ کی گئی ہے تو وہ بندے نے باتشیت کی ہے اس بندے نے بھیڑ کو باندھا ہے باندھ کر گاڑی میں اٹھا کر رکھا ہے جو دوسرے والا بندہ تھا وہ نیچے آکر اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جب اس نے بھیڑ کو جانے کے گاڑی کے اندر رکھ دیا ہے پھر وہ بھی اس طرف سے گیا ہے یہ پیسے لینے کیا تو ان لوگوں نے گاڑی پھگا دیئے یہ بندہ پھر گاڑی کے ساتھ ایسے لٹک گیا ہے ظاہریس بات ہے عید پر ہم نے بکرا لیا تھا تو یارہ سو یا بارہ سو کے راؤن میں مل رہا تھا تو ایک ہزار کا تو معاملہ چلتا ہی ہے تو ایک ہزار ریال کا مسئلہ تھا یہ بندے نے کوشش تو بہت کی لیکن یہ بھاگ گئے اور جلد پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ بھائی ان کی ویڈیو رکارڈ ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہتا ہوں اور اس کے مطالق میں آپ کو ویڈیو بھی میں نے ایک ملیٹی ویڈیو بنای ہوئی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ایک بھیڑ ایک بکری بورنے ہمیں بھی ملی تھی یہاں اس علاقے سے یا بار اس کے مطالق آپ کو پکچر ہی میں دکھا رکھا ہوں اور اس کو ہم نے بھائی بچایا تھا کیسے بچایا تھا ایک مکمل تفصیل کے ساتھ اور ایک بہت ہی اچھی ویڈیو ہے آپ یقین کریں گے آپ کو مزا ہے گا یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس کے بعد اس کا مالک اس کو لے گیا تھا جو بھی صورتحال تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ تلائیے کپلیٹلی ویڈیو تو سوٹی رہے میں ایسی چوری کی واردت یہ بھی سامنے آ رہی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کافی بندہ حیران ہوتا ہے اور جس علاقے میں اس وقت میں مجود ہوں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں چرواہے جو ہیں وہ پچاس پچاس سو سو بھائی بکری چھوڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی کسی قسم کی چوری نہیں ہے لیکن کچھ علاقے میں بھائی ایسے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں